اور اس وقت یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ہنڈن ایر بیس سے جہاں پر یہ چنوک ہیلیکاپٹر اس کی طاقت کا پردرشن اس وقت دیش ہی نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہنڈن ایر بیس سے چنوک ہیلیکاپٹر کی یہ اڑان آپ دیکھ رہی ہیں اور اس ہیلیکاپٹر کی خاصیت یہ ہے کہ بھاری سے بھاری اسلحہ سامان رسد ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک لے جانے میں سکشم ہے کیسی بھی پرستیتی میں یہ اڑان بھر سکتا ہے ہنڈن ایر بیس سے یہ سیدھی تصویریں ہم آپ تک پہنچا رہی ہیں اور اب آپ ان ہیلیکاپٹرز کو دیکھیں پانچ ہیلیکاپٹرز ایک ساتھ ہوا میں کرتب دکھاتے ہوئے اپاچے ہیلیکاپٹر جس کی خاصیتیں بھی ہم آپ کو بتاتے چل رہی ہیں دو انجن دو پائلٹوں سے یہ اپاچے ہیلیکاپٹر اڑایا جاتا ہے اور اس کی خاصیتیں اور کیا کیا ہیں یہ زیادہ جانکاری ہم اپنے سہیوگی منیش پرساد کی طرف چلتے ہیں وہ اور زیادہ ڈیٹیل میں جانکاری دیں گے منیش اس وقت ہم پانچ ہیلیکاپٹرز جو دیکھ رہی ہیں یہ کون سے ہیلیکاپٹرز ان کی کیا خاصیتیں ہیں آپ سے کون سے پہلے اپاچے اٹیک ہیلیکاپٹرز اور می 35 اٹیک ہیلیکاپٹرز گئے تھے یہ فائر برڈ سکوارڈرن اور ساتھ میں جو اپاچے کی اٹیک ہیلیکاپٹر سکوارڈرن ہے وہ ان کے تھے اور انہیں لائن او فیکشل کنٹرول پر تینات کیا گیا ہے ایک سامنے اس سمیں سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ہیں اور ستتہ ٹرن اس کی کیرنگ کیپسٹی ہے اور اسی وجہ سے لائن او فیکشل کنٹرول تک ٹروپ ڈیپلائمنٹ بی ایم پیز آٹلری گنز اور ٹینکز کو ڈیپلائی کرنے کے لیے ان کا ایک اہم رول رہا تھا ہم آپ کو بتاتے جس اٹیک ہیلیکاپٹرز کی آپ بات کر رہی تھی دراصل وہ بھارتی ہے وائیو سینا کی گلیڈیٹرز اور فائر برڈ سکوارڈرن کے ساتھ وولکین کہی جانے والی سکوارڈرن کے حصہ تھے اور اس سمیں لائن او فیکشل کنٹرول پر تینات کیا گیا ہے اور سی سیونٹین گلوپ ماسٹر اس لیے بھی بہت زیادہ مہتپورن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی لوڈ کیپسٹی اور کیرنگ کیپسٹی جو اس کی سردتر ٹرن ہے سکائی لوڈ جو سکوارڈرن ہے اس کا ایک اہم حصہ تھا اس سمیں آکاش پر آپ دیکھیں گے تو بھارتی وائیو سینا کے جہاں گلوپ ماسٹر ساتھ میں میک ٹوائنڈی نائن اور سو تھرٹیز ایک ساتھ دکھائی دی رہے ہیں دراصل یہ وہ فارمیشن ہے جو بتاتی ہے کہ بھارتی وائیو سینا کسی بھی حالت میں اپنے دشمن کو پوری طرح سے پیچھے بیک فوٹ پر رکھنے کے لیے تیار ہے سامنے آپ دیکھیں تو گلوپ ماسٹر اس کے ساتھ میں میک ٹوائنڈی نائن اپگریڈڈ جو کی بلیک آرچر اور ٹرائیڈنٹ کے ہیں اور سو تھرٹی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس سامنے بھارتی وائیو سینا کے پاس قریباً دھائی سو سے زیادہ کی سنکھیا میں سو تھرٹی فائٹر ائرکرافٹ ہیں اور حالی کے دنوں میں اسے برموز کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے اور اسی لیے اس یونٹ کو ٹائگر شاہنڈنٹ کہا جاتا ہے آپ ٹھیک سامنے اب وہ وقت ہے جب سب سے پہلے بہادر فورمیشن میں بھارتی وائیو سینا کے فائٹر ائرکرافٹ آنے والے ہیں اور یہ بہادر فورمیشن مگ ٹوئنٹی ون بائیسن مگ ٹوئنٹی نائن اور سو تھرٹی کا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی وجہ سے بھارتی وائیو سینا کی جو شمتہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے بہادر فورمیشن میں مگ ٹوئنٹی ون بائیسن جس نے ایف سکسٹین کو پیچھے کھدیڑا تھا اور ٹھیک سامنے اس سمیہ آکاش میں دکھائی دی رہا ہے بہادر فورمیشن کے ساتھ مگ ٹوئنٹی ون بائیسن اور مگ ٹوئنٹی نائن اور سو تھرٹی اور یہ فررز چھوڑتے ہوئے ٹیپ سامنے کومبیٹ ائر پیٹرول کی فورمیشن کے ساتھ اس سمیہ آرو ہیڈ فورمیشن میں سپلٹ ہوتے ہوئے فرز چھوڑتے ہوئے یہ بھارتی وائیو سینا کے بہادر فورمیشن میں مگ ٹوئنٹی ون بائیسن ساتھ میں مگ ٹوئنٹی نائن اور سو تھرٹی فائٹر ائرکرافٹ ہیں مگ ٹوئنٹی نائن حالی کے دنوں میں اور یہ پروجیکٹ تیار کیا گیا ہے کہ اسے جلد بھارتی وائیو سینا کے لیے 21 کی سنکھیا میں اور خریدا جائے سو تھرٹی قریبن 12 کی سنکھیا میں خریدا جائے گا اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کو کمپلیونٹ کرتے ہوئے اس سمیہ رفاہل فائٹر ائرکرافٹ بھارتی وائیو سینا کا حصہ بنا ہے اب یہ ترشول فورمیشن ہے سو تھرٹی کا اور یہ سیکھ سامنے آکاش میں بھارتی وائیو سینا کے تی سو تھرٹی جو ترشول فورمیشن میں یعنی ترشول بناتے ہوئے ٹھیک اوپر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ترشول مینوور ہے دراصل یہ بھارتی وائیو سینا کا نیس فائٹر ائرکرافٹ سو تھرٹی ہے جس نے خلق جگہ اپنا لوہا مبایا ہے اور ٹائگر شاک سکوارٹرن جسے ٹریپل ٹو سکوارٹرن کہتے ہیں اسی میں برہموز کو انڈک کیا گیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کا نیٹو نیم ہے وہ فلانکر ہے ٹوین جیٹ ملٹی روز ائر سپریورٹی فائٹر ائرکرافٹ جس نے ہر جگہ ہر ایریاز کو ڈومینٹ کیا ہے ائر سپریورٹی اور ائر کومبیٹ پیٹرول کے طور پر یہ آل ویدر اور لانگ ریج ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قریبن اس کی اکیس سو بیس کلومیٹر پردی گھنٹے کی رفتار کی سپیڈ ہے اور حالی کے دنوں میں اسے مائیکہ کے ساتھ بھی جسے فائر اینڈ فگیٹ ویپن سسٹم ہیں میزائلز ہیں اس کے ساتھ لیس کیا جا رہا ہے اور نربیہ جو حالی کے دنوں میں ڈی آر ڈیوں نے پلان کیا ہے اور یہ ٹھیک سامنے جس کا انتظار تھا ویجے فورمیشن میں رفاہل فائٹر ائرکرافٹ 4.5 جنریشن اومنی رول اور یہ گولڈن ایرو کوارڈرن کا رفاہل فائٹر ائرکرافٹ اپنے ساتھ چیکوار اور مراز دیکھا اور اسے میں پلیئر سپریورٹی دکھا رہا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں اسے میں بھارتے بھائیو سینا کہ اس گولڈن ایرو سکوارڈرن میں قریباً پانچ رفاہل فائٹر ائرکرافٹ ہیں اکٹوبر مہینے میں تین سے چار کی سنکھیا میں اور آئیں گے اور جو اسے میں آپریشن کلیرینس ہے وہ قریباً پانچ رفاہل کا اور ہو چکا ہے اور یہ ٹھیک سامنے سب سے پہلے بھائیو سینا کی طرف سے قریباً تین سو بیس کے اور کی سنکھیا میں تیجز کو لیا جائے گا اس سمیں تیجز کی دو سکوارڈرن ہے جسے فلائنگ ڈیگرز اور فلائنگ بلٹ کہا جاتا ہے فورٹی فائیو سکوارڈرن جو کی فلائنگ ڈیگر ہے سلور میں ہے اور وہی مائی دوہزار بیس کو دوسری سکوارڈرن جسے فلائنگ بلٹ سکوارڈرن کہا جاتا ہے تیجز کی اس کو تیار کیا گیا اس سمیں آکاش میں تیجز الالالگ منور کر رہا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مارک ون تیراسی کی سنکھیا میں بھارتی وائیو سینا جلد اسے اپنے بیڑے میں شامل کرے گی اور یہ پورا پروجیکٹ ہے اس سمیں بھارتی وائیو سینا کہ بیڑے میں تیس سکوارڈرن ہے اور آنے والے دنوں میں اس سکوارڈرن کی سنکھیا بڑھائی جائے گی ہم ایک بار آپ کو پھر سے دکھا رہے ہیں تیجز فائیٹر اے کرافٹ یہ سنگل انجن ملٹی رول لائیٹ فائیٹر اے کرافٹ ہے اے چل نے اسے تیار کیا ہے اور بھارتی وائیو سینا اور بھارتی نو سینا کے بیڑے میں یہ شامل ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے اس کی سب سے پہلی فلائٹ جنوری دو ہزار ایک میں ہوئی تھی اس کے بعد سترہ جنوری دو ہزار پندرہ کو اسے پروپرلی انڈکٹ کیا گیا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسی وجہ سے جو اس کی سکوارڈرن ہے اور یہ مینوور کرتا ہوا اس سمیہ تیجز فائیٹر اے کرافٹ ہے دراصل فرسٹ سکوارڈرن جو اس کی ہے ایک جولائی دو ہزار سولہ کو تیار ہوئی اور یہ سلور جو ایریا ہے سلور میں فلائنگ ڈیگرز یعنی فورٹی فائیو سکوارڈرن تھی اور دوسری سکوارڈرن مائی دو ہزار بیس میں فلائنگ بلٹ کے نام سے سیٹ اپ کیا گیا ہم آپ کو یہ بیٹا دیں مارک ون کے ساتھ ساتھ مارک ٹو جو ہے اس کا اور دوسرا ورجن ہے اس کو بھی لیا جائے گا کل ملا کے تین سو چوبیس کی سنخیہ میں یہ بھارتی وائیو سینا کو ایچ ایل کے دوارا لیا جائے گا ہم آپ کو ایک بار پھر سے دکھائیں بھارتی وائیو سینا کا تیجس فائٹر جو کی یہ اس سمیں کومبیٹ رول اور مینوور کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ پہلا بیٹ جو ہے یہ اس کی سپیڈ 1.6 میک کی ہے راکٹ اس میں ایر ٹو ایر مزائل لگا ہے بھارتی وائیو سینا نے پلان کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں برموز نیکس جنریشن ساتھ میں پائیتھون اور یہی نہیں بلکہ جو ایسٹرہ مارک ٹو مزائل ہے اس سے انڈکٹ کیا جائے گا اور اس کی شکتی کو اور بڑھائے جائے گا اس سمیں اس میں بیونڈ ویجو لرینز مزائل لگا ہے اور اب جس کا انتظار تھا وہ ٹھیک سامنے دکھائی دے رہا ہے سو تھرٹی فائٹر کرافٹ اور رفال ایک ساتھ الگ الگ دکھائی دے رہے ہیں دراصل یہ پوری فارمیشن سنگل فارمیشن ہے لور لیول فلائنگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ دراصل بھارتی وائیو سینا کے رفال سو تھرٹی فائٹر کرافٹ ہر موقع پر ایریا ڈومیننس اور اس کے لیے بلکل تیار ہے یہ سنکرونس میں سے لور لیول فلائنگ کی جا رہی ہے ان دونوں کی سپیڈ الگ ہے کہ ہم بتا دیں کہ 2223 کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والا یہ فائٹر سو تھرٹی اور ساتھ میں رفال رفال جس کا ٹیل نمبر آر بی زیرو دیرو وان ہے آر بی زیرو دیرو وان اس سمیں جو پریزنٹ چیپ ہیں جیشی مارشل آریان سو لائن آف کنٹرول سے لے کر لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بورٹر کو ایریا ڈومیٹ کر رہی ہے تصویروں میں رفال دکھائی دی رہا ہے جس کا ٹیل نمبر آر بی زیرو دیرو وان ہے ہم آپ کو بتا دیں گولڈن ایروز کا یہ رفال جو اکٹوبر مہینے میں تین سے چار کی سنکہ میں اور آئے گا اور اسے فرانس میں گولڈو میں تیار کیا گیا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس میں لائن آف کنٹرول یعنی بھارت چین کے حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت چین کی سرحق پر ایریا میپنگ اور ایریا فیملریزیشن کے ساتھ ایریا ڈومیننس کرتا ہوا رفال فائٹر ایرکرافٹ اس میں پوری طریقے سے 826 کلومیٹر کے لائن آف ایرکر کنٹرول کو ڈومینٹ کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے چائنیز پی ایلے ایر فورس نے اپنے جے ٹوینٹی بومبر فائٹر ایرکرافٹ کو ڈیٹوائی کیا ہے ہوتان شگاہ سے گارگل اور کازکر ایرکیز گل لگاتار اپنے آم یویویوی اور اٹیک ہیلیوکوپٹر کے ذریعے اس رفال کو ٹکر دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ایک بار پھر سے ٹرانسفورمر فورمیشن میں رفال فائٹر ایرکراف دکھائی دی رہا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گولڈن ایرو سکوڈرن جو کی ایک ایس سکوڈرن ہے جو پہلے مک ٹوائیٹی ون کی تھی پھر اس کے بعد رفال میں اسے کنورٹ کیا گیا اور اس سمیں جو اس کے سی او ہیں گروپ کیپٹن ہرکی سنگھ وہ ان کے قریبن ایک سو بیس ایر فورس فائٹر پائلٹ ساتھ میں ٹیکنیکل سٹاف سفورس سٹاف مینٹین سٹاف ان سب کو فرانس کے بورڈو میں پوری طریقے سے ٹرین کیا گیا اور ایک بار پھر سے ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایر چیف مارشل آرکی بھدوری نے اسی بات کے لئے کہا تھا بھارت وائیو سی two فرنٹ وار کے لئے پوری طریقے سے تیار ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دراصل اسی وجہ سے برام نیکس جن پائیتن 5 مزائل آر 77 اور ایس تیجس کے اندر جو پوری طریقے سے میکن انڈیا کے تحت تیار کیا گیا ہے اور اس میں پوری طریقے سے انٹیگریٹ کرنے کی شمتہ کے ساتھ اس سمیں حی آگے بڑھ رہا ہے بھارت وائیو سینا آگے بڑھ رہی ہے جس بتانا ضروری سب سے پہلے جو آپ نے دیکھی وہ میک ٹوائنٹی ون بائیسن ساتھ میں میک ٹوائنٹی نائن اور سو تھرٹی کی فارمیشن تھی لیکن اس کے بعد باری تی ترشول منور کرتے ہوئے سو تھرٹی اور پھر اس کے بعد آیا ویجے فارمیشن کے ساتھ رفال اور ایک بار پھر سے تصویروں میں دکھائی دی رفال فائٹر ایرکراف اور یہ رول کرتا ہوا اس پھر ریورس فارمیشن میں ہوں ٹھیک نہیں کہ اب آپ دیکھیں یہ ریورس کرتے ہو یہ ہی اس کی پھر بتاتا ہے دکھاتا ہے درشات ہے دراصل 4.5 جنریشن کا یہ رفال فائٹر ایرکراف جو ملٹیپل ٹارگٹ کو ایک ساتھ انگیج کر سکتا ہے اس کی شمطہ ہے کہ ملٹیپل لور لیول آلٹیٹیوڈ وارفیر میں اپنے پورے ایویونکس کے ساتھ کسی بھی ایریا کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے اور یہ ہی بھارتی بھارتی وائیو سینا کے بیڑے کا حصہ بن رہا ہے اور رفال فائٹر ایرکاف ایویونکس سے مینور کرتے ہوئے لور لیول کے ساتھ ساتھ بھارتی وائیو سینا نے اپنا ٹارگٹ فولڈر تیار کر لیا ہے ٹارگٹ فولڈر کا مطلب ہے چائنیز پیل اگر کوئی بھی تھرٹ ہوتا ہے تو اسے انگیج کرنے شمطہ کے پیلنگ کے ساتھ بھارتی وائیو سینا کے رفال سو تھٹی جیگوار میراج مگ 29 اپگریڈ یہ سبھی تیار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس ہمیں بھارتی مارشل آرکیز بھدور رینی بھی بھلکت صاف طور پر جس طریقے بھارتی وائیو سینا کا ڈپلائیمنٹ ہوا ہے ترنت ڈپلائیمنٹ ہونے کے ساتھ ایریا کو ڈومینیٹ کرنا ایک بڑی چنواتی تھی لیکن ان سے پار پاتے ہوئے یہ تس سکائی وی گلوری کہنے وائیر واریرز ہیں اور اس سمئے ٹھیک سامنے اگر آپ دیکھیں تو رفال فائٹ سو تھرٹیز اور ساتھ جو تیجس ہے وہ فلائی کر رہا ہے لیکن ایک بار پھر نظر سٹیٹک ڈسپلی پہ بھی جانی چاہیے کیونکہ یہاں پر ایر وال کو پوری طریقے سے لک کرتا ہوا یہ روہینی ریڈار ہے ایک بار پھر دیکھیں سامنے ریڈار کے ٹھیک اوپر یہ ہے رفال فائٹ جو کی اپنے فریر کو ریز کرتا ہوا دکھاتا ہوا سیدھا اوپر آکاش کی طرف ایک بار پھر سے جو بھارتی وائیو سینا کا بوٹو ہے دس دس کائی وی دا گلوری اور سی گلوری کو درشا دکھاتا ہوا یہ بھارتی وائی سینا کا رفال فائٹ ہے دراصل اکٹوبر مہینے میں تین سے چار کی سنکھا میں اور دو ہزار تیس 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 فائٹ ائر کراف پوری طرح سے آئیں گے پھر سے ملٹیپل رول کرتا ہوا یہ دوسرا فائٹ ائر کراف ہے دراصل یہ بھارتی بھائیو سینا کے گیم چینجر کے طور پر دیکھا رائز فائیو اور اسی گسٹ آو ون برس ٹو فائر کے ساتھ یہ تفویر منیش کچھ ایسی ہے لگا ہے کہ آکاش میں آتش بازی کرتے ہوئے یہ رافیل بیمان اڑان بھر رہا ہے بہت خوبصورت منیش یہ نظارہ ہے ایک بیمان ہوتا ہے جو ٹوہ لیتا ہے پرموز کے ساتھ بھی انٹیگریٹیڈ ہے اس کا نیٹو نیم فلانکر ہے ملٹی رول ایر سپریورٹی لونگ رینج فائٹر ایر کرافٹ ہے اور اس کی فرس فلائیٹ ریج سلائی 1997 ہوئی تی ایک بار پھر ملٹیپل رول پر لائن اف ایک کنٹرول کے ایریا کو بھی ڈومینیٹ کرتا ہوا یہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں جب ہوتان ایر بیس سے جی ٹوائنٹی فائٹ ایر کرافٹ چائنیز پی ایر فورس کا انہوں نے فلائی کہا تھا تو اس کے باد کومبیٹ ایر پیٹرول کے سب سے پہلے یہ 130 پہنچتے 8 منٹ کے سکرمبل ٹائم پر لائن اف ایر کنٹرول کے فوروڈ ایر بیس سے ترنت پہنچ کر وہ ٹھیک ایر سپیس پر جہاں پر چائنیز پی ایلے کا سب سے بڑا جو پیکش فورمیشن تھا وہ آنے کی کوشش کر رہا تھا اور 130 کو دیکھ کر ہی وہ پیچھے کی طرف بھاگے اور ان کو خدیر دیا گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ آنے والے سمیں میں نربیہ میزائل کے ساتھ اسے لیس کیا جائے گا میکا جسے فائر ان فگیٹ کہا جاتا ہے اور یہ 80 کلومیٹر کی میزائل ہے اس کو اس میں رہنے والے ان تمام دیش بھگت دیش بافیوں کے لیے ایک طریقے کے خوشی اور سنتوش کہ بھارت کتنا سشکت ہے اور ایک میسج سیما پار کے ان دشمنوں پر بھی جو بھارت کی طرف دشمن سے بھری ہوئی نگاہ رکھتے ہیں انہیں بھی میسج کہ بھارت سشکت ہے منیش ایک بار پھر سے ہم آپ کا رخ کر رہے ہیں آپ ان تصویروں کو بتائیں اس وقت ہم جو بینڈ سن رہے ہیں یہ کیا آواز ہیں گھنٹے کی رفتار سے چلنے والا یہ سو تھرٹی سمیں کومبیٹ ائر پیٹرول کرتے ہوئے لائن آف ایکش کنٹرول کو ڈومینیٹ کر رہا ہے یہ بتانا ضروری ہے کہ جیسے چائنیز پیالے نے ہوتان میں اپنے جی ٹوئنٹی فائٹ ائر کنٹرول کے قریب آنے لگے اس کے ترند بعد ہی آٹ سے دس منٹ کے سکرنبل ٹائم پر یہی سو ترٹی تھے جو کی فوروڈ ائر بیس سے جنہوں نے فلائی کی اور پھر اس کے بعد جو ملٹیپل رول میں یہ ٹھیک سامنے چائنیز پیالے کے ائر فورس کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اسی لئے بھارتیہ وائیو سینا کے ایس فائٹر ائر کراف جس میں رفال پہلی بار حصہ ہوگا اور ایک بار پھر س ٹھیک سامنے یہاں پر بھارتیہ وائیو سینا کے ڈکوٹا جن کا اتحاس رہا ہے اور اس کے ساتھ دونیرز یہ اتحاس طور پر بہت ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلے جب حاجی پیر کی لڑائی ہوئی تھی تو اس دوران بھی سب سے ایمپورٹنٹ رول نبھاتے ہوئے انہوں نے اپنا ڈپلائیمنٹ کیا تھا اور ساتھ مجھل ٹروپ مومنٹ ہے اس میں ایک اہم رول پلے کیا تھا اس کے لاوہ ڈانیرز آپ کو دکھائی دیں جو ایرل ریکی کے لئے بہت ہی کارگر اور بہت ایمپورٹنٹ ہے لیکن ایک بار پھر سے تصویروں میں ہم بھارتی وائیوسینا کی آپ کو طاقت دکھائیں مناخشی سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو ایرلی ایر بارن ایرلی وارننگ سسٹم یہ بہت ہی مہتون ہے جو ایرلی سسٹم آپ منیش ہمیں آپ کو تھوڑی دیر کے لئے یہاں روک رہے ہیں کیونکہ وقت ایک چھوٹے سو بریک کا ہے ہم لوٹیں گے انہی تصویروں پر ایک چھوٹے سو بریک کے پاتھ